بارس کا کمال دیکھو بارس کا کمال بارس کے پانی کا کمال میں یہاں سے دیکھو نیچے اترنے کے لیے کوئی سوچ رہا ہوں راستہ بھائی پیر بہر نہ فسل جائے پاس میں جا کے دکھاتا ہوں بھائی اس میں دیکھو آپ کو اوہ آرام سے بھائی ایسے ایسے جب پتھر بہر چلتے ہیں نا بھائی تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ بھائی ہاتھ نہ فسل جائے پیر نہ ایسے دیکھو دیکھائی دے رہے ہوں گے بھائی جو پیڑ کے اوپر جو وہ ہوتی نا مطلب جو بال بولتے ہیں یا جو دھان کی جو بال ہوتی ہے بھائی بالی بال چمک رہی ہے دیکھو ڈر لگتا ہے ایسے گوڑ مورننگ بیلکم ٹو مائی نیو بلوگ تو ڈر لگتا ہے ڈس وچ کے ایک منٹ او دس وچ کے ایک منٹ پہ میں اپنا بلوگ شٹارٹ کر رہا ہوں اور جو آج ہی میرے ساتھ میں چھوٹوں جو کہ آج ہی اپنے گھر جا رہا ہے کافی ٹائم سے یہ نہیں تھا تو یہ قریب اس کو ہو گیا ہے ایک مہینہ ہو گیا ہے اس کو تو یہ ہمارے گھر پہی تھا تو اس کی ممی بھی آئی بھی ہیں یہاں پر تو آج میں چھوڑنے جا رہا ہوں جو سوشٹر ہی ہماری تو آج گھر جا رہی ہیں تو میں ان کو چھوڑنے کے لیے جا رہا ہوں گھر جا رہا ہے کیسے جائے گا پی پی سے یہ چسما پاپا نہ پاپا نہ لاؤ کے دیا ہے نا یہ چسما کل لاؤ کے دیا ہے اس کو بھائی رات سی لگا رکھا ہے سان کٹائن سے کیسے لگائے گا کیسے لگائے گا لگانا اس کو لگانا کیسے لگائے گا لگانا ہماری کی طرف کو ہلو بول دو ہلو 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 کیسے چلے گا پی 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 چلے گا پی پی چلے گا پی پی چلے گا پی پی چلے گا پی چلے گا آج تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں بلوک سوٹ کرنے کے لیے جانا تھا تو مجھے تو میں جو ہے قریب گیارہ بچ کے چالیس منٹ میں میں اپنی سشٹر کو چھوڑنے کے لیے چلے گیا تھا اور تین بجے آیا ہوئی آرام آرام سے لے کے جانا پڑا کیونکہ بچوں کا ساتھ تھا سشٹر کے بچے تھے میں تھا اور بکی سے چھوڑنے کے لیے گیا تھا میں ان کو تو بچوں کا ساتھ آرام آرام سے بکی چلانی پڑ رہی تھی بس ادھر سے ٹھیک ٹائم پہ آگئے تھا میں قریب تین بجے آ گیا تھا وہ تین بجے سے آرام سے آیا میں نے مو اس کی اپنا تھوڑا وہ کھاناوانا کھایا اور میں نکل کے آگئے ہوں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیمرہ ساتھ میں لے کے جاؤں میں کیمرہ ساتھ اس لیے نہیں لے کے گیا گا اس میں کیونکہ جگہ جگہ رکھتے تو ایسا ٹھیک نہیں لگتا کیونکہ بکی میں تھا سشٹر دیں بچے تھے ان کے اگر میں جگہ 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 رکھ کے اگر بلوک سوٹ کرتا تو ایسا ٹھیک نہیں تھا جگہ 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 رکھنا تو اس لیے کیمرہ اپنا گھر چھوڑ کے گیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ راستے میں باریس نہ ہو جائے کیونکہ تھوڑا بیچ میں جو ہے موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا میں سوچ رہا تھا بھائی آت تو بھیگ جائیں گے سارے کے سارے بھیگ جائیں گے اور بچنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا بھٹ یہ ہے بچنے کے لیے کچھ بھی ہمارے پاس نائی تو چھا تھا تھا نائی کوئی مطلب رین کوٹ بگر کوش نہیں تھا تو اتنا باریس تو ہوئی نہیں تھے پس موسم کہیں کو دھوپ ہو رہی ہے کہیں کو چھاؤ ہو رہی ہے بدل بادل ہو رہے ہیں بھٹ تین تین چار دن سے تو لگاتار باریس ہو رہی تھی بھائی پورے جنگلوں میں جو ہے پانی پانی ہویا ہے بھائی پانی پانی ہویا ہے اور تین دن باریس ہوگا اور ہو جاتی پانی بھائی بھائی پانی پکتی dis� جب میں تین بجے آیا سیسٹر کو چھوڑنے کے بعد میں جب میں تین اجاز میں بھائی سوری تین Kollegہ جب میں گھر آیا تو جو ہوں میں نے سب سے پہلے بھینیت کو کوکل کی میک بھینیت کخبر ہے بھینیت میں بھر جنگ ہالی مرے ساتھ میں یہاں بلそڈat چلے قرآنیا ہے مسجاب ایک میرے ساتھ میں بھلا1 میں میں بھلیت کو مع Smash شذاے قرآنی پانی کو پہلے چلتے الانے بنی Mechan Insuros کافی دور سائیڈ میں گیا ہے دھن نجیب آبات کی سائیڈ میں گیا ہے تو وہ تو ہو جائے گا بہت زیادہ لیٹ ہو جائے گا تو میں نے سوچ ہے بھائی مجھے تو جانا ہے اور سب سب اہلے جب میں ابھی گھر سے نکل کر آیا گھومنے کے لیے تو گھر کے پتہ کرنے لیے کہ کہاں جا رہا ہے میں نے کہا ایسے گھومنے کے لیے جا رہا ہوں بلوک سوٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ دور مچ جانا کیونکہ جنگل میں پانی وانی بہت زیادہ ہوا ہے بہت زیادہ دور مچ جانا تو اس سائیڈ میں جتنے بھی جنگل ہے تو اس میں جو ہے بہت زیادہ پانی پانی ہویا ہوا ہے تو میں وہیں پر جا رہا ہوں دیکھو اور آپ لوگ کو بھی دکھوں گا کیونکہ جتنے بھی جو کسان بھائیوں کے جتنے بھی کھیتے تو جو ہے پانی پانی ہو رہا ہے تو بہت سے لوگوں کی جو ہے فسل ساری خراب ہو گئی ہیں ابھی میں جب سشٹر کو چھوڑک آ رہا تھا تو جو گنگا جو ہوتے نا گنگا والے کھیت ہوتے ہیں بھائی اس میں جو ہے دھان کے کھیتے سارے کے سارے بھائی بلکل جمین پہ ہیں جمین پہ بلکل جمین پہ گر گئے ہیں سارے اور جو پورے جو پیڑ تھے سب کے اوپر میں مٹی 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 لگ گئی ہے بھائی بہت زیادہ نقصان ہو گیا تین دن کی بارس میں بہت زیادہ لوگوں کا بھائی ہمارا بھی گنہ تھا وہ بھی جمین پہ لیڑ گیا ہے بھائی سارے گنہ نیچے لیٹے ہوئے ہیں جمین پہ کیونکہ جو بارس ہوئی ہے تو بارس کے بعد میں ہلک ہلک ہوا بھی چلی ہیں تو اس سے جو ہے مطلب نیچے کی جو جڑ ہوتی ہے وہ ملائم ہو کے نیچے گر گئے ہیں سارے گنہ میں اسی روڈ سے جا رہا ہوں بھائی اسی روڈ سے بککی چلانا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے دیکھ رہے ہو تالاب بنے پڑے ہیں بھائی روڈ پہ تالاب دیکھ رہو بہت زیادہ گھرے گھرے گھڑے اور آگے تک ایسے ہی ہیں یہ پانی کے بھرے ہیں بارس دیکھ لیو روڈ پہ پانی کتنا بھرا ہوا ہے بھائی جنگل ہوں کتنا پانی بھرا ہوا ہوگا اب آپ دیکھیں سکتے ہو بارس کتنی بھی ہے جو روڈ کے گھڑے ہیں پورے پانی سے بھرے ہیں ایک دم تالاب مچھلی تالاب بنا پڑا ہے بھائی جب میں ابھی اس سائیڈ سے آ رہا تھا سائیڈ کو جا رہا ہوں تو بھی میں نے نص لوگ روال بھائی بہت سکتے ہونا مجھولی ہونا ہے گھڑے specialist بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی گہرا ہے تو سارے گڑھوں میں جتنا پانی بھرا ہوا ہے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے وہ پیر تو میرے خراب ہو گئے ہیں پیر بھیگ گئے ہیں جو مطلب ٹائر سے جو ہے مطلب پانی جب چھیٹے آ رہے ہیں جو ٹائر پانی میں جاتا ہے مطلب پانی ادھر آدھر کو ہوتا ہے تو پیرو پہ آ جاتا ہے اس سائیڈ میں یہ جو دھان کی کھیتی ہے دھان کھڑے دھان بھائی دیکھ رہا ہوا ہے آپ لوگوں کو دکھائی دی رہا ہوگا میرے قریب پاس میں جاؤں گا اتنا پانی آ جائے گا یہاں تک یہاں تک پانی آ جائے گا بہت زیادہ پانی ہوا ہے اور آگے تک آئی جہاں تک دھان کی کھیتی ہے بھائی مطلب جو فصل ہے مطلب جو دھان کے فصل آ رہی ہے ہلکے سارے جو دھان ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ بنائی ہے یہاں سے جو پتھروں سے پتھر سائیڈ میں لگا کہ یہ بنائی ہے تو آگے وہ جو ہے یہ دھان کے کھیت آگئے ہیں اور جب اس سائیڈ میں یہ پہاڑ چمک رہے ہیں بھائی ایسا لگ رہا ہے جہاں پاس نہیں ہے پہاڑ وہ جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے یہاں تک وہاں تک دھان کی کھیتی ہے سائیڈ میں بھی یہ دھان کی کھیتی ہے یہ دھان پورے پانی میں ڈوب گئے ہیں بھائی اگر پانی جلدی سے نہیں سکا تو یہ گل جائیں گے پانی اگر ٹھیک ٹائم پہ نکل گیا سوارا جتنا ہی پانی ہے تو بچ جائیں گے نہیں تو بھائی یہ جتنے بھی دھانیں سب گل جائیں گے پیڑ جو ہے اس کا گل جائے گا پھر کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے جہاں پر میں بیڈیو سوٹ کر رہا تھا بھی جہاں پر یہ دھان کے کھیتے سائیڈ میں تھے تو وہاں سے یہ بھی آ گیا ہے کیوں کہ جو سور تھی بہت زیادہ پس بھئی تھے جو گھاس کھاتے ہیں توتہ کھاتے ہیں بھی پہ پاسمے آگے میں مار نہ دیں تو اس سے آگے میں آگے ہوں وہ دیکھ رہا ہو بھائی بارس کا کمال دیکھonder بارس کے پانی کا کمال میں ہیہاں سے دیکھو نیچے اترنے کے لئے کوئی سوچ رہا ہی رواستہ بھائی پہر بہر نہ فسل جائے پاس میں جا کے دکھاتا ہوں گا اس میں دیکھو آپ کو آرام سے بھائی بھائی ایسے ایسے جب پتھر بہت چلتے ہیں نا بھائی تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ بھائی ہاتھ نہ فسل جائے پہر نہ فسل جائے دیکھ رہو بھائی یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو تیر چل لہا ہے بھائی پانی بہت زیادہ سپیڈ سے چل لہا ہے آگے تو جاؤں گا نہیں آگے بہت زیادہ فسلن ہو رہی ہے گاری کی جو چکنی مٹی ہوتی ہے جو چکنی ہوتی ہے تو وہ ہے دیکھو یہاں سے جو یہ راستہ دکھائی دے رہا ہے پار ہونے کا راستہ ہے جو کسان لوگ جاتے ہیں اپنی خیتی کے لیے تو اسی راستے جاتے ہیں آگے کے جو جتنی بھی خیت ہیں تو بھائی اس جگہ سے تو بھائی پار تو بلکل بھی ہو ہے جو ہے اب یہ جو ہے یہ کنکلتے تو بیل بگی لے کے گئے ہیں تو بولے کہ یہاں سے تو جو ہے پار ہونے کا کوئی سادھن نہیں ہے تو یہاں سے جو ہے وہ باپس گھونا کے لے کے چلے گئے وہ پانی کی جو ایسے بولے بھائی پانی کی جو سپیڈ ہے مطلب پانی کافی تیز سے چل رہا ہے دیکھ رہا ہے تیز بہہ رہا ہے پانی اور آگے جا کے ایسے گھوم کے آگے جا کے جا رہا ہے یہ اس سائیڈ میں مل رہا ہے اور تو یہ آگے سے جو گنگا کی سائیڈ میں جا رہا ہے وہی وہ جب میں آگے جاؤں گا نا بھائی ایک کھیت تھا جس کھیت کے پاس میں آیا تھا تو اس سے جب میں جب آگے آیا تو بھائی جو دھاند ہے بھائی پورے ڈوبے ہوئے ہیں بہت زیادہ نقصان ہوگیا دیکھو بھائی یہاں سے پانی آ رہا ہے یہ گھوم کے دیکھ رہا ہے کتنی سپیڈ سے پانی آ رہا ہے یہ دیکھو اس آئیڈ مارا ہے پانی اس آئیڈ ماں گئے اسائیڈ سے گھوم کے ایسے اس آئیڈ مارا ہے یہ ہے بہت زیادہ خطرناک بارز بہت زیادہ خطرناک بارز جو ہیں بہت زیادہ خطرناک ہوئی ہے ورحی اس بار تو اور اس سائیڈ میں جو ہے جو ہے جیتنا بھی یہ سب میں پانی پانی بھرا ہوا ہے ہو جو بادھل ہو رہے ہیں چمک رہا ہے آج صبح سے بادل ہیں بادل ہونے کی وجہ شد ہے جتنے بھی پہاڑ ہیں پہاڑوں کی مٹی ہے یہاں سے جب سورج کی دھوپ لگ رہی ہے دیکھو چمک رہا ہے بھائی دیکھو ساڑ میں وہاں سے جو پہاڑ ہیں تو پہاڑ کی مٹی تک چمک رہی ہے kept Вот It Itians a close Ah میں قریب دور ہے اللہ رابعہ یہاں جاتی ہے بھائی تبہ اب planeta جب اس as جب یہ ساتھ سے بھائی ہے اس سائٹوں بھائی میں جا رہا ہم بھائی ہے يس Lost یہاں سے دیکھو گائیس پانی 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 نظر آ رہا ہے پانی پانی نظر آ رہا ہے یہاں تک پانی چلا ہے وہاں تک نسانی لگ رہی ہے یہاں تک پانی چلا ہے وہاں تک نسانی لگ رہی ہے پانی اور بہت زیادہ سا چلا ہے جو پانی چلا ہے بہت زیادہ سا چلا ہے لے اللہ ہے تو ایک انکل سے بہت زیادہ پانی ہے کہ وہ کہ آئیں بہت زیادہ پانی کم ہو گیا ہے بہت زیادہ پانی تا دھانے پیڑے ہیں دیکھئے نہیں رہے تھے ایسے بہت زیادہ انکل جی دیکھو میں نیچے جا کے دکھا رہا ہوں دیکھو پاس میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھائی پتھر پر فیصل نہ جائیں ایسا ہے گا اس دیکھو دکھائی دے رہے ہوں گے بھائی مطلب جو پیڑ کے اوپر جو وہ ہوتی نا مطلب جو بال بولتے ہیں یا جو دھان کی جو بال ہوتی ہے بھائی بالی بال چمک رہی ہے دیکھو پورے خیت میں پانی پانی ہے سڑ میں جو دھان کے پیڑ ہے پورا پھائی ڈوبہ کھڑا ہے جو اس کی فصل ہے بہل کی وہ چمک رہی ہے نہیں تو پورا جو پیڑ ہے وہ پورے ڈوبے ہوئے ہیں پورے ڈوبے ہوئے ہیں پانی میں تو انکل جی بولے تھا بھائی ابھی جو ہے تھوڑا پانی کم ہو گیا ہے نہیں تو کل دیکھتے کل کی پورے ڈوبے ہوئے کل سے پانی اترنے پہ ہے یہاں سے جا کے جہاں میں نے ابھی دکھایا تھا پیچھے تو اس سائیڈ سے جا رہا ہے پانی اور دوسری سائیڈ میں آ کے جب جا کے گنگا میں جا رہا ہے پانی بہت زیادہ پانی ہے ابھی بہت زیادہ پانی ہے گایس بہت زیادہ اور یہ پانی اگر ایسے ہی رکا رہے گا نا تو یہ پورے جتنے دھان ہے تو جو دھان کے پیڑ ہیں وہ پورے گل جائیں گے تو اس سے کے پوری فصل جو ہے خراب چلی جائے گی ایسی تھے جو دھان کی فصل ہے جن میں بارس کا پانی ابھی بہت زیادہ ہے اگر بارس کا پانی اگر یہ ابھی نہیں نکلا ٹھیک ٹائم پہ تو یہ گل بھی سکتی ہے گل جائیں گی انکل جی بتا رہے تھے تو آج ابھی جو ہے ٹائم بھی جاتا ہو گیا ہے مجھے نکلنا ہے یہاں سے کیونکہ میں تھوڑا لیٹ آیا تھا جو گھر سے آیا تھا میں تھوڑا لیٹ آیا تھا تو اس لئے میں تھوڑا لیٹ بھی ہو گیا ہوں تو بس گائیس میں اب یہاں سے نکلتا ہوں بس اس ویڈیو میں اتنے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرو گا چینل پہنے ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کرو گا ملتے ہیں آج نیکس ٹوڈیو اب تک کے لئے بابائی تینکیو